اسلام علیکم بازوں کی ایک نئے ڈزائن کے ساتھ آپ کی حکمت میں حاضر ہوں اس کے لئے میں نے ایک یہ کپڑے کی پٹی لی ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ ساتھ انچہ چھوڑائی ہے تو اس کو اس طرح سینٹر سے پکڑ دیوئے ہم اس کی ہافتہ لگا لیں گے آدھائیں کے مارجن سے سلائی لگاتے ہوئے انہیں یہاں سے اس کی ترچی سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے اب یہاں سے کونہ کاٹنیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھے سے سیدھا ہو جائے یہ دیکھیں اس پٹی کو ہم نے سیدھا کر لی اسی طرح ہم نے دس پٹیاں تیار کر دینی ہے اب ایک تین انچ چڑائی میں پٹی لی ہے اس کے اوپر میں نے پیپر کو پرس کر دیا ہے اور دو انچ کی سٹارٹنگ مارجن ہم نے چھوڑ کر تو ایک پٹی رگا دی ہے اسی طرح دو دو انچ کے فاصلے سے ہم نے پانچ پٹیاں ایک سائٹ پی رگا دینی ہے اور پانچ پٹیاں جو ہے وہ ہم نے اس طرح بلکل برابر سائٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ ہماری پٹیاں جو ہیں وہ ایک بوسرے کے بلکل برابر برابر سامنے آئیں اس طرح رکھتے ہوئے ہم نے پانچوں پٹیاں اٹیچ کر دینی ہے گائز ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بیل کا آئیکن کا دبا دیں تاکہ میری یہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اب بازو کے کپڑے کے پیسز لے لیا ہے میں نے جس کی جوڑائی جو ہے وہ تقریباً چینج ہے جو پٹی ہم نے پٹیاں لگا کے تیار کیے اس کی دونوں سائٹوں پر ہم نے ان پیسوں کو اٹیچ کر دینا ہے یعنی کہ بازو کے سنٹر میں ہماری یہ دیزائنیگ والی پٹی آ جائے گی اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے بازو کا پیس اٹیچ کر دیا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہوئے تو میرے چینل کا بیزر ضرور کیجئے اب اس کے اوپر ہم نے جو سلائی لگائی ہے بازو کو ڈزائنی والی پٹی کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے ایک لیس رکھ کے لگا دینا ہے تاکہ پھر اسی فینشنگ والی لک کا آ جائے کناری پہ دکھو رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سلائی لگا دینا ہے اور اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی لیس لگا دینا ہے اور لیس کی دونوں دونوں سائٹوں پہ ہم نے سلائیاں لگا دینا ہے تاکہ لیس جو ہے وہ اچھے سے بیٹھ جائے آپ کو میرے چینل پہ انشاءاللہ بازو کے بہت پیارے پیارے سے نئے نئے ڈزائن مل جائیں گے سلدیوں کے سوپ کے لیے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری پٹی جو ہے ڈزائنی والی وہ تیار ہو چکے سلیوز اب یہ جو ہم نے پٹیاں لگائی تھی اس طرح ہم نے ان کو ڈبل گرہ لگاتے ہوئے ساری پٹیوں کو اس طرح کو لک دے دینی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری یہ لک لگ رہی ہے تو اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ہافتے لگاتے ہوئے شولڈر کی کٹنگ کر لی ہے اور فٹنگ سے بازو ہم نے رکھتے ہیں دوسرے ساپ سے بھی ہم نے یہاں سے بنا لیا سٹارٹنگ پہ ہم نے ایک انٹ کا مارجن چھوڑتی اس لیس کو اٹیچ کر لینا ہے تاکہ فرنٹ سائٹ کی فینشنگ لک آجائے اس طرح نیچے کی طرف کو کپڑا فول کر کے ہم نے پریس سے فول کر لینا ہے اور ہم نے ترپائی کر لینا ہے ترپائی ہماری ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے اب اندر والی سلائی لگا کے تو اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ کو یقین پسند آئے گا آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے مجھے سننے کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے سننے کے لیے مجھے سón مجھے سن